آج کے اس ویڈیو میں نیو میٹرو سٹیٹی گوجر خان میں جو ارلی بیٹ بلوگ میں سات مرلا دس مرلا اور چودہ مرلا کے پلوٹس ہیں اس کے والے سے اپ ڈیٹ کروں جو اپنے پلوٹ پر کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اب یہ دوسری ویڈیو جو بیسکلی پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا آٹھ مرلا چودہ مرلا کے پلوٹس ہیں انہی کنسٹرکشن کے اپ ڈیٹ کے والے سے کہ ان کی ڈیویلپنٹ کانسٹرینڈ کرتی ہے تو اب جو آپ کو جتنی مشین دی نظر آ رہی ہے میرے خیال ہے کہ ہر بیس میٹر کے ڈسسنس میں آپ کو دو دن مشینیں کام کرتی ہیں نظر آ رہی ہیں یہ مشینیں جائیں یہ نیو میٹر سٹی ارلی بیٹ بلوک میں جہاں پہ کٹنگ ہے پانچ مرلا سات مرلا کی وہاں مشینیں ساری کام کر رہی ہیں تو ابھی ایکچول سائٹ فوٹیج کے مطابق ابھی سائٹ پہ اگر آپ فیزیکلی ویڈیٹ کرتے ہیں تو چار مہینے کے اندر سائٹ کا ٹوٹل نقشہ ہی بدل گیا یعنی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے اس لحاظ سے کیونکہ جتنا انہوں نے تیزی سے کام کر کے دکھایا یہاں پہ نیو میٹر سٹی کے اندر ہوت ہو گیا ان بلوکس کا پوزیشن جو ہے میرا خیال ہے ایک سال کے اندر ہینڈ آور کر دیں تو سائٹی ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ایک سوسائٹی ریڈی ہو گئی ہے باقی جو پلوٹس ہوں گے میمبرز کو زیادہ چی بات ہے وہ ان کا پیمنٹ پلان بھی زیادہ تین سال کا ہے ڈائی سال کا پیمنٹ پلان بھی ہے تو ان کو زیادہ سی بات ہے کہ ان کے ڈیو پروسس ٹائم میں ان کو تو ان کا پوزیشن مل جائے گا لیکن جن میمبرز نے ارلی ڈیز میں پلو پلوٹ اور اگر ایسے وہ پلوٹ کو ری سیل میں پروفیٹ بیچنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے پلوٹ پر اچھا خاصا پروفیٹ جو ہے وہ بھی ملنے کے کبھی چانسز ہیں کیونکہ سائٹ پر ڈیویلپنٹ جو ہے وہ فیزیکلی وٹنس کرنے کے قابل ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں مارکٹنگ کر رہا ہوں نیو میٹو سوری گوجر خان کی تو میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں میں ڈیفرنٹ پوجیکٹس سے کام کرتا ہوں اسلام آت پرنڈی کی ڈومین میں بٹ کس پوجیکٹس میں نے اس طرح کی ڈیویلپنٹ نہیں دیکھی اس کیپٹل سمارٹی میں ڈیویلپنٹ ہے بہت اچھی ہے ان کی سکیلنگ بہت زیادہ ہے یعنی یہاں پہ اگر لیٹ سے دوزار کنال ہے تو ان کا بیسار کنال ہے تو اس کو دار سے بات اس سے کمپیر نہیں کر سکتے تو اس سے ہٹ کے کیپٹل سمارٹی کو آپ ایکسکلوڈ کر لیں اس لیے سے باقی راول پنڈی اسلام آت کے جتنی سوسائٹی ہیں ان سوسائٹی سے کمپیرزن کر لیں تو آپ کو سب سے بڑی سوسائٹی � بات اب نیو میٹرسٹی کوجر خان میں جن میمبرز نے بھی مجھے میں کمنٹس میں بڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا جن میمبرز نے ارلی بڑ بلوک بی بلوک اور باقی بلوک کی بیلوک کی بیلوٹنگ ہوئی ہے اب تک ان بلوک سے ڈیویلپنٹ کی صورتی حل کے ہے یہ میں جو پوری سیریز سٹارٹ کی ہے سیریز میں میں ٹرائے کروں کہ جتنے دسٹک انڈیپینڈلی ایکسپلین ہو سکتے ہیں بلوک ایک لیٹس ارلی بڑ بلوک ہے اب ارل بلوک مینٹر ہونے کے بعد رائٹ سائیڈ بے جو ون کنال کے پلوٹس آتے ہیں وہاں بے ڈیویلپنٹ کی صورتی حال اس کے بعد لیفٹ سائیڈ بے جو پلوٹ آتے ہیں ان کے ڈیویلپنٹ کی صورتی حال اور پھر پانچ ملہ کے ولاس کے ڈیویلپنٹ کی صورتی حال اور باقی گلو پارک اس کے ساتھ جو ڈیویلپنٹ کی صورتی حال ہے یہ ایک ڈسٹک کے اندر آپ کی آج دس ویڈیوز بن جاتی ہیں مطلب آپ امیجن کر لیں کہ یہ ایک گھ آپ کو مشینیں کٹنگ کرتے میں نظر آ رہی ہیں یہ سارا ایریا اس طرح کا تھا اور ابھی یہ ایریا اس طرح کا ہے یہ سینٹر میں جو آپ کو کچھ کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ این ایم سی مارٹ ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں دھائی مرلا کے کمرشل پلوٹس ہوں گے تو آنے والے دنوں میں دھائی مرلا میمبرز کے لیے بہت بچی خوش خبریاں آئیں گی اگر آپ کا پلوٹ آپ نے سمیٹشن کروائی ہوئی ہے اور آپ کا پلوٹ بیلٹنگ میں آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس پ پہلی دو سٹریٹس ہیں وہ ساری کی ساری چودہ مرلا کی ہیں اور ساری ریزرڈ ہیں ابھی ان کی بیلٹنگ میں ان کو نمبر الوکیٹ نہیں ہوئے چودہ مرلا کے پلوٹس کو اسے پیچھے گلو پاک نظر آ گلو پاک سے ایڈیسنڈ آپ کو ون کنال کے پلوٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو سٹریٹس ہیں یہ بھی سٹریٹ یہ تمام کی تمام سٹریٹس دس مرلا کی ہیں دس مرلا کی سٹریٹس کا پوزیشن ریڈی نہیں ہوا یہ میں بات کر رہا ہوں ٹوانٹی فرسٹ آف جنوری � ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری کی ابھی آج کی ریڈ میں پوزیشن کا ریڈی نہیں ہے یہ دیکھ لیں اب ہم نیکس وزیٹ پہ دو ہفتے بعد رکھیں گے دیکھیں کہ تب اس کا پوزیشن ریڈی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ پیچھے ساتھ مللا کے ویلاز ہم کو نظر آ رہے ہیں جن کی بنیادیں نکلیں گی زمین سے ساتھ مللا کے ویلاز جو ہیں وہ لس تین ہنڈرڈ نمبر ہے اور پانچ مللا کے ویلاز جو ہیں جو یہاں پہ بن رہے ہیں اس طرف یہ سامنے یہ پانچ مللا کا ویل اگر پوزیشن کے ناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو سائٹی ڈیفرینٹلی مین بزنس کے بچاتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے پڈکٹ کو زیادہ زیادہ جلے ڈیلیور کر کے میمبرز کو ہینڈ آور کریں تاکہ ہم انہی مارکٹ میں گودویل بنا سکیں کہ ہم یہاں پہ نیو میٹر سوٹی کو جرخان میں نیا ریکارڈ سیٹ کیا کہ ایک سال کے اندر اندر پوری سائٹی ڈیلیور کر دی یہ ایک ڈیسٹک جو ہے اس کے اندر پلوڈ ہوں گے تقریب ان پچیس پوزیشن جو ہے وہ ملنے کے کبھی امکان ہے اب میرے پیچھے کلو پار کے اندر جو بلڈنگز بن رہی ہیں آپ کو وہ سٹرکچر بھی نظر آ رہا ہوگا اور باقی جو مین بلیورز اور جدنی کارپٹنگ اب تک ہو چکی ہے نیو میٹر سوٹی کو جرخان میں وہ بھی نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو نیو میٹر سوٹی کو جرخان میں بوکنگ کے حالے سے کچھ ملومات چاہیے ہو تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے ہماری ویبسائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرائیب کرنا مت بھولیں اور کسی بیڈیسٹی کے حالے سے کسی بلوگ کے حالے سے ویڈیو فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہوں تو لازمی کومنٹ میں مجھے بتائیں میں ٹ مجھے بتائیں میں ٹھیک ہے